اسلام علیکم آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ٹیکنیکس آف کرایو تیرپی اس کے اندر ہم کرایو تیرپی کی تمام ٹیکنیکس کو باری باری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آئس مساج آئس مساج کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جو پولی تھائیلین کا بنا ہوا ہوتا ہے اس بیگ کے اندر ہمارے پاس آئس کیوبز ہوتے ہیں اور کرشٹ آئس ہوتی ہے اس کی جو ہے ہم اس بیگ کو بولی ٹیشیوز کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور ہم نے اس کا جو پریشر ہے وہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے مینیمم بہت کم رکھنا ہوتا ہے ٹیک ہے اور جو موومنٹ آف بیگ ہے وہ ہم نے ٹو این فرو کرانی ہوتی ہے اور سرکلر میں ہونی چاہیے سرکلر موشن میں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ٹائم ہے وہ ہوتا ہے ٹین ٹو ٹو انٹی منٹس نیکسٹ ہمارے پاس آجاتے ہیں آئس ٹاولز آئس ٹاولز ہمارے پاس ایک پاپولر میتھڈ ہے پاپولر کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر آئس پن کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس کا ہم نے سلوشن کس طرح پریپیئر کرنا ہے آئس سلوشن کو ہم حصہ پریپیئر کریں کہ ہم ایک بکٹ یا باول لیں گے اس کے اندر ہم کرشٹ آئس ڈالیں گے کرش ڈائس کے اندر ہم ون پارٹ آو ووٹر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئس سلوشن پریپیئر ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم ٹاولز کو ووٹر کے اندر ڈپ کریں گے اور اگر پانی زیادہ ہوگا تو ہم اس کو نچوڑ لیں گے اور پھر ہم اس کو اپلائے کر لیں گے ٹاولز کو ہم نے آفٹر تھرٹی سیکنڈ ٹو ون منٹ چینج کرتے رہنا ہے ٹوٹل جو ٹائم پیرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیٹمنٹ کا ڈیٹ ۟٥ ٹو ٢٠ مینٹ کے اندر ہم ٹین ٹاولز میکسیمم چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس آجاتا ہے امرین ان کولڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈپ کر دیتے ہیں بوڈی پارٹ کو کولڈ ووٹر کے اندر جس کا ٹیمپریچرہ ہم نے ڈیرو سے ٹین ڈگری سلسیس تک کم کیا ہوتا ہے یہ ہم ایک سٹیمٹیز آف بوڈیز کے لئے یوز کرتے ہیں اس کا تیمیز آمز لیکس وغیرہ کو ہم اس کے اندر ڈپ کر سکتے ہیں اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ٹین منٹس ہے اس کو ہم مطلب کنٹینیوسلی بھی ہم اپلائے کر سکتے ہیں ٹین منٹس کے لئے ہم اپلائے کی رکھیں اس کے بعد ہم اس کو لیمپ وغیرہ کو باہر نکال لیں یا ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ فیضہ پر ہم نے پہلے فائیو منٹ کے لئے پلائے کر لیا دین ٹو منٹ کے لئے کر لیا دین ٹری منٹ کے لئے کر لیا اس تا بھی ہم ٹین منٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں بہتر بیچ میں تھوڑا سا گیپ دے کے پھر اپلائے کر دیا اس تا بھی ہم ٹین منٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر آ جاتے ہیں کولڈ پیکس کولڈ پیکس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کے اندر کولڈ پیکس کے اندر سپیشل مٹیریل ہوتا ہے جیسے سیلیکیٹ جیل وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کولڈ ہے نا اس کو پریزرف کرتے ہیں جو کولڈ پیکس ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس کے لئے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مطلب ان کی سائز اور شیپ بوڈی پارٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ہم ان کو جو ہے ریفریجریٹر میں سٹور کر لیتے ہیں استعمال سے پہلے استعمال سے بیس منٹ یا ایک گھنٹہ پہلے ہم نے انہیں ریفریجریٹر میں رکھ لینا ہم نے بوڈی پارٹ کی شیپ کے اکورڈنگ ان کی شکل کو چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے ایویپوریٹیف کولنگ ایویپوریٹیف کولنگ میں ہمارے پاس جو ہے ویپو کولنٹ سپریز استعمال ہوتے ہیں یہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں ان سپریز کے اندر جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پر فلورو میتھین ہے اور ایتھائل کلورائیڈ ان کے جو ہم نے جیٹ آف سپری کو پلائے کرنا ہے وہ ہم نے 1 فیٹ یا 12 انچیز کے ڈسٹنس سے اپلائے کرنا ہوتا ہے اور ایویپوریٹیف کولنگ سپریز اپلائے کرنے کے بعد ہم جینٹل سٹریچ اپلائے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سپورٹ اکٹیوٹیز میں یوز کرتے ہیں ہم اسے اور اگر کوئی بھی سپورٹ انجری ہو جائے اس کیس میں ہم ایویپوریٹیف کولنگ کو یوز کرتے ہیں لاسٹ ون ہمارے پاس آجاتا ہے ایکسائٹیٹری کولڈ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آئیس کو اپلائے کرتے ہیں اور تو سٹیمولس جنریٹ ہوتا ہے سٹیمولس کی وجہ سے ہمارے جو انہیبیٹیڈ مسل ہے اس کی کونٹریکشن ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم درما ٹوم کے اوپر آئیس کو کوکلی 3 ٹائمز اپلائے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈرائ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سینسری سٹیمولس ہوتا ہے وہ پیریفل نرفز میں جاتا ہے وہاں سے ہوتا ہوا وہ پوسٹیریر ہون کے ذریعے سپائنل کورڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جیسے وہ سپائنل کورڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ انٹیریر ہون سیلز کے اندر ایکسائٹیشن پروڈیوس کرتا ہے اس ایکسائٹیشن کی وجہ سے جو مسل کی کونٹریکشن ہوتی ہے یہ فینومنی چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس آیا تھا کہ جو کوئی کائس کا فینومن ہے اس کی وجہ سے وہ لنٹری مسل کونٹریکشن بھی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا بیسک پرنسپل آف کرایو تھرپی اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جیسی ہم کوئی کولڈ تھرپی اپلائر کرتے ہیں ٹیشو کو جو ٹیشو کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کولنگ میڈیوم کے اندر چلی جاتی ہے جیسی ہیEM سولد سیڈ لیکوڈ کے اندر چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹا ہم آ티genی لیٹینٹ ہیٹ اف یوگن یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جو توانٹ اف انہ Karan ہمارے پاس بھی اندرک چلی جو ہمیں آئیس کو وہٹر میں کنورٹ کرنا کیلئے چاہیے ہوتی ہے نیکسٹ ادھر انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو ون گرام آف آئیس 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 تیزہ نکالا ہے کہ جو کولنگ بوڈی ہے ٹھیک ہے جب ہم ٹیشیوز کو کول کر رہے ہیں تو اس کے لیے آئس بیٹر ہوتی ہے اس کمپیرڈ تو وارٹر